اسلام علیکم میرا جو ہے وہ ایٹی ایٹ کلو ہے اور ایٹی ایٹ میں بھی ایٹی ایٹ کلو تھا اور اب بھی ایٹی ایٹ کلو ہے ٹھیک ہے تو وہ خوشگوار حیرت کہہ رہے تھے کہ سلیم سمات ہے تو ویڈیو میں آپ موٹے لگتے ہیں اچھا جی چلیں جی یہ تو ضمنی بات تھی اب دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نا آپ یقین کریں میرے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے سب سے اہم ویڈیو ہے اور جتنی یہ اہم ہے اتنے ہی نون لیگ لا پرواہ ہے آپ مانیں گے اس بات کو اس کی طرف نہ مریم کی توجہ ہے نہ نواز شریف کی ہے نہ شباز شریف کی ہے نہ حسن اقوال کی ہے پوری نون لیگ سوئی ہوئی ہے اور یہ آنے والا ہے کہ جناب نیسسیے بے خبرے تیرا لٹیائی شہر بھمور اور اس کی اوپر کوئی ویڈیو بھی نہیں بن رہی میں یہ بھی حران ہو رہا ہوں کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہیں پیپرز پارٹی نے اور نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ عبران خان کے فنڈ کو چیک کیا جائے اور یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے تو اس کی جناب تحقیق کی جائیں اس نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے ہیں اور ان لوگوں سے لیے ہیں جیسے ہندووں کا نام لیا جا رہا ہے انڈیا کے اور جیسے یہودیوں کے نام لیا جا رہا ہے اسرائیل کے تو اس کی چیکنگ کی جائے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان کا ایک جو خود پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس نے یہ انکشافات کیے تھے اور وہ چل رہے ہیں اور یہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تھوڑا سے انہوں نے ہلکا پھلکا کیا تو آپ انہوں نے کیا کیے یہ آج سے کاروائی شروع ہوئی ہے آج سے انتہائی اہم ہے خدا کی قسم یہ انتہائی اہم ہے آپ حیران ہو جائیں گے یعنی اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے نون لیگ کو اچھا جی پی ٹی آئی والوں نے درخواست دے دی ہے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کرتے ہیں ان کے بھی فنڈ چیک کیا جائے یہ بھی باہر سے پیسے لیتے ہیں انہوں نے بھی کبھی حساب نہیں دیا اور وہ جناب سارے چار پانچ وزراء مل کے انہوں نے وہ درخواست الیکشن کمیشن کو دے دی ہے ٹھیک ہے؟ جب درخواست دی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آ کے مقابلہ کرتے ہیں آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی کیس تو ہے پی ٹی آئی کا اور آپ الزام لگا رہے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو الٹا چور کتوال کو ڈانٹے یعنی کہ الٹا چور جو ہے وہ پولیس والے کے پیچھے پڑ گئے کہ تُو تلاشی دے اچھا اب اس پہ کیا ہوا ہے یہ جو پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے نا الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی کے تابڑ توڑ حملے یہ فواد چودری کا حملہ یہ آزم سواتی کا حملہ اس کی سمجھ بھی آپ کو اب آئے گی اسی حملوں میں انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑوں گے راجہ سکندر کیا نام ہے اس کا جو الیکشن کمیشن کا جیرمن ہے تم ایسے ہو نیچے ممبروں کو کہا کہ جناب بغاوت کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے بہت وہ اس کے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے اور آزم سواتی نے کہا جی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگا دوں آپ بتائیں کتنے خطرناک حلات ہیں اور فواد چودری نے کہا کہ جناب یہ بغاوت کرو یہ ہمیں جو نوٹس بھیج رہے تو وہ نوٹس بھی تھنڈے ہو گئے ہیں اور ساری چیزیں تھنڈی ہو گئی ہیں اور نکل کے آ رہا ہے آج سے آج منڈے ہے منڈے پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہے اور پی ٹی آئی کو کہا ہے پی ٹی آئی کے وزیروں کو جس میں فرخ حبیب بابر آمان فواد چودری کہ تسی جی نون لیگ دی تو پیپلز پارٹی دی تلاشی لگو لو ماس دی راکھی بلی اب وہ تلاشی لیں گے وہ تو جب نہیں بھی کچھ ہوتا تو انہیں بیس کلو ہیرو رانہ سنولہ پر ڈال دی تھی اب الیکشن کمیشن نے یہ بڑا ہی گندہ آرڈر دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو وزیر ہے فرخ حبیب وغیرہ کی بات کرو وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم لائیں اور آڈٹ کے نمیندے لائیں اور آکاؤنٹ وغیرہ کے جو لوگ ہے وہ لائیں وہ آ کے سارے چیک کریں نون لیگ کے کاغذات چیک کریں بتائیں ادھر سے کوئی خیر کی توقع آپ کو مل سکتی ہے نہیں نہ مل سکتی سو فیصد نہیں مل سکتی اور اگر فارن فنڈنگ والا کیس یہ الٹا ہو گیا نون لیگ کے اوکر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آہ میس انڈرنس ٹینڈنگ کیے کاغذات صحیح نہیں دیئے اکاؤنٹ صحیح نہیں بتائے آہ دو کروڑ لیا تھا تو ڈیرھ کروڑ شو کیا ہے اور وہ سارے چیک کرنے ہیں پی ٹی آئی نے آپ اس سے آپ دیکھیں نا اس سے آپ دیکھیں اور یہ کتنے لا پرواہ ہیں ان کو میں نے ویڈیو جس دن یہ آڈر ہوا تھا آہ ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا مریم نواز صحبہ اور شباہ شریف اور نواز شریف یہ تمہارے لیے سب سے خطرناک کیس ہے سیدھی سر میں ڈانگ پڑھنی ہے سر میں اور پارٹی بین ہو جانی ہے آپ کو پتہ ہے پارٹی مسلم جی قنون بین ہو جانی ہے پیپس پارٹی بھی بین ہو جائے گی اس کو وہ نہ کرے تو علیہ دا بات ہے تاکہ حساب وہ جو ہے نا وہ ذرا حالات گڑڑڑ نہ ہو یہ آج سے دس دنوں کے لیے پی ٹی آئی کو یہ اجازت دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ آپ نون لی کے سارے خاتے چیک کرو اور پھر ہمیں بتاؤ کہ کہاں گڑڑڑ ہے شرم والی بات ہے ویسے الیکشن کمیشن تمہارے لیے بھی تم خود چیک کرو دشمن کو تم کہہ رہے ہو جو دشمن ہے اس نے تو ہمارا نکالنا ہے کچھ وہ تو رائی کا پہاڑ بناے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو رانہ سناللہ کتنا بیس کلو ہیرون وہ ڈال دے گا آپ نے دشمنوں کو سارا ہمارا ریکارڈ دے دی ہے اچھا اس نے تو جو کیا ہے نہ کیا ہے نا نون لیگ بلکل انج خموش بیٹھی ہے وہ وہی بیانوں پہ آئی ہوئی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دی ہے اور یہ ہوگا فواد چودری کی رکنیت چلی جائے گی اور آزم سواتی کی چلی جائے گی یہ ادھر سوچ نہیں رہے کہ ان کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جو ہی وہ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور ہوئی تھی میں نے نہیں پڑی کہیں انہوں نے درخواست دی ہو تو فورا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی تلاشی لی جائے نون لیگ والوں کی یہ غلط ہے اس کو چیلنج کرو یہ غلط ہے دشمن نے کبھی صحیح رپورٹ دینی ہے آپ بتائیں دشمن نے کبھی آپ کو صحیح رپورٹ دینی ہے اور بھئی اس نے تو جو صحیح ہوگی نہ وہ بھی نہیں دینی اور غلط اس کے اوپر ڈالنی ہے اور یہ اتنا بڑا یہ کیس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہفتے دس دن میں ساری نون لیگ کی اوپر نعوذ بلہ پابندی لگ سکتا یار آپ میری اس اس بات میں کیوں نہیں وزن ڈال رہے ہیں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی انہوں نے نکال نہیں نکالنے فرق حبیب کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہے فواد چودری اور شیخ رشید اور یہ کوئی نیک نہیں ہے انہوں نے کھاتے دیکھنے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر ان کے انہوں نے جے میں سے کیا نکال دینا ہے انہوں نے نکال کے election کروڑ کا انہوں نے بتایا ہے یہاں تو آیا ہویا سات کروڑ اور انہوں نے بتایا ہے ادھر کا اور ان کے اکاؤنٹ سب کے ہوتے ہیں جو بڑی پارٹی ہوتی ہے نا ان کا ایک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے چوبیس اکاؤنٹ ہیں انہوں نے صرف جو ہے نا وہ سات بتائیں باقی انہوں نے ستارہ اٹھارہ جو ہے وہ چھپائے ہیں کتنا اہم کیس تھا یہ یہ سر جی یہ نہیں مانے یہ میں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نون لیگ والوں کی بڑی کمزوری ہیں بڑی کمزوری ہیں قانونی ٹیم ان کی پتہ نہیں کیسی ہے بڑی کمزوری ہیں مجھے مجھے اس سے بڑا خطر ہے مجھے اس چیز سے بڑا خطر ہے کہ یہ جناب آہ نون لیگ کو ناہل کروائیں گے ان کے سارے امینے غیرازر ہو جائیں گے پارٹی پہ پبندی لگ جائے گی انہوں انہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پارٹیوں میں حساب کتاب فلی طور پہ ہنڈڈ پرسنٹ ایکوریٹ نہیں ہوتا وہ جی جلسے کے لیے دو کروڑ آئے ہیں تو لگ گیا جی وہ ولی سانس کو دیئے ہیں تمبو کو ٹینٹ والوں کو دے دیئے ہیں کرسیوں والوں کو دے دیئے اتنے کا کھانا آگئے ہیں وہ حساب کتاب آپ صحیح راکھی نہیں سکتے مین چیز یعنی کہ جو ملزم تھا نا وہ مدعی بن گئے وہ کہتے ہیں نا جی ملزم بار تے مدعی اندر یہ ہوئے ان کے ساتھ ملزم بار تے مدعی اندر اب آپ اندازہ لگائیں میں یہ کتنی اہم ویڈیو ہے اس کو پلیز بہت شیئر کریں یہ نون لیگ والوں کو فوراں چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں تیس دنوں کے اندر اندر یہ جا سکتے ہیں وہاں پہ اس کو چیلنج کریں اور ان کو نہ صرف پی ٹی آئی کے تلاشی لینی چاہیے بلکہ اپنی تلاشی وہ کہہ جی سپریم کورٹ لے ہائی کورٹ لے یہ الیکشن کمیشن لے آپ نے سارا ہمارا ہماری ہر چیز پی ٹی آئی کے وزیروں کو دے دی ہے جو روز ادھر مغلزات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں دیں گے وہ تو جناب رانہ سنولہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہوگا نا بیس کلو ہیرون ڈالنی ہے انہوں نے تو انہوں نے یہ کھاتے ڈال دینے اور مسلم بھی اگنون ادھر ہی ناہل ڈسکوالی فائیڈ اور اس کی پارٹی کے اوپر بہن ہو جائے گا اور یہ انتہائی خطر لگتے ہیں اور میں نے پچھلے بھی جو ویڈیو بنائی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ نیسسیے بے خبرے تیرا لٹے آئی شہر بھمبور ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کر کے آگے بھیجیں بہت ضروری ہے میرے حساب سے سب سے اہم ویڈیو ہے موسیقی